کیوں یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں پرمک صاحب یہ کمیٹی کا جو پینل تھا وہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں سچائی کیا اس کی جانچ آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ سرکار آپ کی ہے پلیز پلے کریے یہ پینل دیکھئے مافی پینل کے دس میں سے پانچ سدس سے بی جے پی کے بتایا جا رہے ہیں پرمک صاحب اس لیے پورا دیش میں سوال کھڑا ہو رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے آپ ہی ساف کر سکتے ہیں یہ صرف آروپ لگ رہے ہیں کہ دس میں سے پانچ سدس سے بی جے پی کے ہیں یہ آپ کی سکرین پر ہے کمیٹی جو گھٹیت ہوئی وہ سرکار کا کام ہے سرکار کی ذمہ داری تھی کمیٹی بنانا گھٹیت ہونا اور آپ تھوڑا سا فرمان کے لیے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ کسان جب دھرنا چل لاتا ہے تب مانی سپریم کورٹ نے کمیٹی گھٹیت کی تھی تو جن لوگوں کے خلاف کمیٹی ہوئی تھی سارے ویپاکشنر یہاں تک بھی کسان بھائیوں کے کچھ نیتاؤں ہیں کسانوں نے نہیں مل کر یہ کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے جو کمیٹی کی ہے یہ ہمیں ماننے نہیں ہے ہمیں سویکار نہیں ہے سرکار تو اس کے حساب سے بہت چھوٹی چیز ہے جب آپ ماننے یہ سپریم کورٹ کو نکار سکتے ہیں تو سرکار کو ایلکیٹ کرنے کی نہیں سر سفارش کرنے والی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا کون سا ایسا بڑا پدید کاری ہے کتنے منشطر اس کمیٹی میں ہے جو بنایے گئی ہے کمیٹی میں سفارش کرنے والے دس میں سے پانچ سدس سے بی جے پی سے جڑے بتایا جا رہے ہیں اس کمیٹی میں دعویٰ یہ کیا رہی ہے میں تو بار بار سات کے ساتھ کر رہا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دس کے دس بی جے پی کے نہیں بتا رہے کیوں نہیں بتا رہے ہیں لوگ انہیں بتانا چاہیے کہ پورے دس کے دس بی جے پی کے ہیں اور پوری عدالت بی جے پی ہے اور پورا سپریم کورٹ بی جے پی ہے کیونکہ آج کورٹ ایڈی سی بی آئی سب توتہ کڑیا کچھ نہیں ہے سب بی جے پی ہے کیونکہ آج چوروں کا نمبر آ رہا ہے اور جائیے جنتا کے بیچ میں اور جائیے مانے سپریم کورٹ یہ کہا جا رہا ہے یہ چہرے جو ہیں ان میں سے آپ کے ودھائک ہیں دو ودھائک ہیں اور تین جو ہیں جو سوچل ورکر بتا جا رہے ہیں وہ بھی بی جے پی سے سمبندیت ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں جلنگی یہ کہہ چکا ہوں آپ نے دو ہی تو بتائی دس میں سے دو کیوں بتا رہے ہیں آپ دس میں سے نو کر دیجئے اور جب سرکار نے کوئی کمیٹی گٹھٹ کیے تو وہ ودھائک ہوں یا پدھدکاری ہوں تو کیا نہ اس میں کئی نام آ سکتا ہے نہیں آ سکتا پر مکساپ ایک چھوٹا سا ادھارن یہ پینل کو لے کر ایک اور تتھے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اس کمیٹی میں سوشل ورکر بتایا گیا لیکن ان کی سوشل میڈیا پروفائل میں پتا چلے یہ بی جے پی کی صدسے ہیں آپ کے سامنے صدسے نمبر دو پاون بھائی سونی سوشل ورکر بتایا گیا مگر بی جے پی گجرات کی ویب سائٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کے کارکارنی صدسے ہیں پاون بھائی سونی گجرات نے اور پھر تیسرا نمبر آپ کے سامنے سردار سنگھ پٹیل گودرہ بی جے پی سے جڑے ہوئے بتایا جاتے ہیں بتایا جاتے ہیں یہ آپی کے صدسے ہیں اور دو بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں اس میں سے یہ بی جے پی کے چوتے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں گودرہ سے بی جے پی ویدھائک سی کے رولے جی اور یہی آپ کے سامنے سومن بین چوہان جو کی ویدھائک ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں سر اس لئے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کمیٹی میں پرمک ساک یہ دیکھا آپ نے یہ آپ ہی کے نیتہ ہیں کمیٹی میں بتایا جا رہے ہیں کتنی سچائی یہ وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیونکہ کمیٹی کو لے کر کسی نے ساتھ نہیں کیا بھی تک مجھے اس بات کی خوشی ہے دلگ جی کی وہ بی جے پی کے ہو یا نہیں ہو لیکن آپ نے کہا کہ جن پر بی جے پی کا کوئی پد نہیں ہے یا وہ اگر آج ہمارے کاری کرتا نہیں ہوں گے آج ہمارے نیتہ نہیں ہوں گے ہمارے چاہنے والے ہمیں پیار کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو ہماری سرکار کیسے اتنی طاقتور ہو سر کی سب سے سامدار سرکار سر میں آپ سرکار طاقتور کر رہے ہیں ہمیں تو بھی چاہنے والے بہت لوگ بیٹھے ہیں سر آپ ہماری بات کر رہے ہو برمک صاحب سن لیجیے میں چناؤں میں جیتہار کی بات نہیں کر رہا میں سرکار بنانے کی بات نہیں کر رہا میں تو اس مہلا کی بات کر رہا ہوں جو 21 سال کی تھی پانچ مہینے کا گرب سمجھ رہے ہیں بچہ پیٹ میں تھا اس کے ساتھ بلککار ہوا اس کے بیٹی کو مار دیا گیا تین سال کے بچے کو مار دیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کمیٹی میں کون ایکسپرٹ ہے کون نہیں ہے وکٹم سے پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا اس کمیٹی نے کتنے سوشل ورکر اس کمیٹی میں تھے جن کو جیل کا پروسیس پتا تھا میں اس لیے اس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں سر اس مہلا کے ساتھ میری پوری سانو بھوتی میری پارٹی کی سانو بھوتی پورے دیش کی سانو بھوتی اور ایسے معاملے میں اگر کوئی کمیٹی بنی ہے اور اس کو اس میں آپ نے لگایا کہ اس میں کوئی کمی رہی ہے تو دیکھئے اس دیش کا لوگ تنٹر اتنا پیارا ہے تیلک جی کہ آج مفقش کو ایک ساتھ اکٹا ہو کر دوبارہ ایک بار کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹا ہے سنیے گا یہ آپ ہی کے مدھائک کا بیان بی جے پی کے جو اس پینل میں جن کا میں نے چہرہ دکھایا ان میں سے ایک وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیش کو سننا چاہیے کیونکہ اس میں جو بات بور رہے ہیں اس نے مجھے بہت حیران کی پلیز پلے کریے بہت اچھی بھرامن لگتے اور ویسے بھرامن کے جو کچھ ہے اس کے سنسکار بھی بڑا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ بلکس کے دوشی جو ہے وہ برہامن ہیں اور اچھے سنسکار والے میں سمجھا نہیں برہامن ہیں اچھے سنسکار والے ہیں یاروک وہیں لگتے ہیں جہاں کچھ ہوتا ہے اور آج بیفرکس کو ایک چیز ملی ہے ایک موکھا ہے ان کے پاس اکھٹا ہوں ایک ساتھ آئیں میری سانوبوتی بھی کیونکہ اس معاملے میں دوشی ہے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں میری بات پوری ہو جانے دیں گے بجراہ سرکار نے ان کو جو ہے ان کو جو ہے مختیہ ہے ان کے قانون سے تو ایسا سرکار کے عدیم چلے جاتی ہے جیس کی سرمہ پر ہی عدالت اکھٹے ہو کر بڑے بڑے وقیل ہیں آپ کے پاس نیشنل سرکی جا کر سپریم کورٹ میں دوبارہ سے چیز کو کھلوائیں سرکار کوئی پارٹی نہیں ہے اس میں